موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریلیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج نو اکتوبر جمعیہ کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے بلوچ فنکار اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن تیبہ بلوچ کے والد کو قتل کر دیا کیچ سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک شخص لابتہ اور ایک بازیاب خاران میں قابض فورسز کے چپوس پر دستی بم حملہ نقصان کی اطلاع قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ نسیم بلوچ اور محب لغاری کے تراشت کے لیے اشتہار جاری پاکستان میں آئندہ دو سالوں سے غربت میں اضافہ ہوگا عالمی بین امریکی صدر کا افغانستان سے کرسمس سے پہلے امریکی افوات کے انخلاقہ اندیا کرونا وارث دو ہزار اکیس کے آخر تک سب سے پہلے امیر ممالک میں ختم ہوگا بل گیٹس یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز پلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے مرکزی شہر تربت میں سنگانی سر کے مقام پر معروف سیاسی و انسانی حقوق کے کارکن اور بلوچ ہیمن رائٹس ارگنائزیشن کے سابقہ وائس چیئر پرسن تیبہ بلوچ کے والد ہنیف چمروک کو نامعلوم مسلح افراد نے گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے تیبہ بلوچ کے والد کو نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت قتل کیا جب وہ گھر کے باہر اپنے دوستوں کے حمراہ بیٹے ہوئے تھے واضح رہے کہ تیبہ بلوچ بلوچ ہیمن رائٹس کے سرگرم کارکن ہیں اور انتہائی متحرک رہی ہیں جو بلوچستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک توانہ آواز کی حیثیت سے پہچان رکھتی ہے اور ان کے خاندان بھی بلوچ قومی تحریک سے وابستگی رکھتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تیبہ بلوچ کے والد کو تحریک سے وابستگی کے بنا پر قتل کیا گیا خاران میں ہندو محلہ کے مقام پر قائم قابض ایف سی کے ایک چوکی پر مسلح افراد کی جانب سے گرنٹ سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار کے حلاق اور ایک کے زخمی ہونے کی غیر مصدقہ اطلاع ہے حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے گو ماضی سے ایک شخص کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کر دیا ہے فوج کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والے شخص کی شناخت تینار ولدی حیدر کے نام سے ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے مذکورہ شخص کو حجام کی دکان سے حراست میں لیا دوسری طرف بلیدہ بناب سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں 29 ستمبر کو اغوا ہونے والے تین افراد میں سے ایک مسلم ولدی اسلم کو تین اکتوبر کے دن کئی دن عقوبت خانے میں تشدد کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے یاد رہے 29 ستمبر سال 2020 کی رات تین بجے پاکستانی فوج نے بلیدہ کے گاؤں بناب کو گھیرے میں لے کر وہاں سے تین افراد کو گرفتاری کے بعد لا پتہ کر دیا تھا سندھ پولیس نے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ نسیم بلوچ اور محب لغاری کی تلاش کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے نسیم بلوچ کی تلاش گمشدگی کا اشتہار محمود آباد ایسٹ کراچی کے ڈی ایس پی صادق علی رانہ جبکہ محب لغاری کا اشتہار حیدر آباد پولیس کے افسران نے جاری کیا ہے دونوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہیں نامعلوم افراد نے مبین طور پر اغوا کیا ہے نسیم بلوچ کے بارے میں مشتہر اشتہار برائی تلاش گمشدہ میں لکھا گیا ہے کہ عوام الناس کو متعلق کیا جاتا ہے ایک شخص بنا محمد نسیم ولد حاجی عبدالکریم عمر ستائیس سال مورخہ چودہ مئی سال دوہزار انیس کو نامعلوم ملزمان اغوا کر کے لے گئے جس کے بعد اب تک لا پتہ ہے جس کا مقدمہ تھانا بلوچ کالونی میں مسمات حانی گل دختر محمد عارف کی مدیت میں داخل ہے جبکہ حیدر آباد پولیس افسران کی طرف سے جاری کردہ اشتہار میں محب لغاری کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ چھبیس سالہ محب علی لغاری ولد رانجو لغاری سکنے مسو بھڑگڑی گاؤں مرید لغاری حیدر آباد کو مورخہ چار ستمبر سال دوہزار بیس کو گاؤں صاحب خان چونڈیو سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا کہ تاہا لا پتہ ہے اور جس کی تلاش جاری ہے وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ نے فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ سے جبری طور پر لا پتہ نسیم بلوچ اور محب لغاری کے بارے میں سندھ پولیس کے اشتہار کو تمتید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ جبری طور پر اٹھا کر لا پتہ کرتا ہے تو دوسرا ادارہ اشتہار چلا رہا ہے اس حوالے سے جبری طور پر لا پتہ نسیم بلوچ کی منگیتر نے ریڈیوز رنبش سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آٹھ تاریخ کے اخبار میں آٹھ اکتوبر دوہزار بیس کے اخبار میں آیا ہوا ہے کہ اشتہار دیا ہوا ہے پولیس نے دان اخبار میں کہ محمد نسیم لا پتہ ہے اس کے حوالے سے گمشدری کا اشتہار دیا گیا ہے محمد نسیم کوئی پاگل نہیں تھا جو گمشدہ ہو گیا ہے کہ اسے کوئی تلاش کریں محمد نسیم انٹیلیجنس ایجنسی والوں کے پاس ہے محمد نسیم کو پاکستانی ایجنسیوں نے گرفتار کیا مجھے بھی اس کے بعد گرفتار کیا گیا تھا میں ان کی گرفتاری کا گواہ ہوں محمد نسیم کا اشتہار شاید اس لئے دیا گیا ہے تاکہ انہیں آئندہ کسی جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے ظاہر کیا جا سکے اس سے ہمارے احتجاج اور وہ ظاہرے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا احتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہم کل بھی احتجاج کرتے رہے ہیں ہم آج بھی احتجاج کر رہے ہیں ہم آنے والے کل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہمارے لاپتہ لوگ بازیاب ہو کے نہیں آتے یہ ایک چال ہے ریاست پاکستان کی اور یہ ایک چال ہے پولیس کی جس چال کو ہم نہیں مانتے محمد نسیم ایک اسٹوڈنٹہ انیل بی فائل لیئر کے جس کے پیپر ہونے والے تھے اور جسے ریاست پاکستان کے انٹلیجنس ایجنسی والے اٹھا کے لے کے گئے ہیں نسیم گمشدہ نہیں ہے نسیم کو اٹھایا گیا ہے لاپتہ کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بیس اکتوبر کو نسیم بلوچ کی مقدمے کا پیشی ہے اس کے بعد صورتحال کا جائزہ لے کر ہم اگلے لایائے عمل کا اعلان کریں گے جبکہ سندھی میسنگ پرسنس کے ساتھ احتجاجی مارچ کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھا جائے گا بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے بلوچستان اور سندھ کے جزائر کے لیے پاکستان کے صدارتی آرڈیننس کو بلوچ اور سندھیوں پر ایک اور حملہ اور ساحل و وسائل پر ڈاکہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں پر قابض کی جانب سے یہ حربے نئی بات نہیں ہے اس سے ہمارے تمام خطشات درست ثابت ہو رہے ہیں ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ ساحل پر قبضہ اور اسے بلوچستان سے الہدہ کرنے کے منصوبے بنائی جا رہے ہیں بینم ترجمان کے مطابق پاکستان بلوچ اور سندھیوں سمیت تمام محکوم اقوام پر حکمرانی کو مضبوط اور قبضے کو دیرپا بنانے کے لیے نامنہاد آئین اور قانون سازی کا سہارا لے رہی ہے یہ ایک آفا کی حقیقت ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں قانون سازی اور قابض کے آئین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ایسے اقدامات کے خلاف بلوچ اور سندھی قوم کی جانب سے مضاحمت ایک فطری عمل ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچوں اور سندھیوں کے قیمتی جزائر پر قبضہ کے لیے پاکستان آئی لینڈز ڈیولپنٹ اتارٹی کا قیام اٹھارویں ترمیم پر شادمانی کرنے والوں کے مو پر تمانچہ ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم ایک جانسہ اور پارلیمانی گروہوں کے ذریعے بلوچ قوم کو بہلانے کی ایک کوشش تھا حقیقت تو یہ ہے کہ پارلیمانی روسیہوں کو بھی معلوم تھا کہ اٹھارویں ترمیم فریب اور سراب ہے لیکن انہوں نے اس فریب میں ریاست کا ساتھ دی کر شریک جرم بن گئے انہوں نے کہا کہ ان جزیروں پر ماہگیر رہتے ہیں اور وہیم پر رہیں گے اور بلوچ قوم کسی بھی قیمت پر پاکستان کو اجازت نہیں دے گی کہ ایک فوجی کی سربراہی میں ایک فرضی ادارہ قائم کر کے اسے ترقی کا نام دے کر ہماری سرزمین و وسائل کی استحصال میں نئی شدت لائی جائے اس حوالے سے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن نے کہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جزیروں کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وفاق پاکستان کے حوالے کرنا وفاقی توسی پسندانہ پالیسیوں کا تسلسل ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جزیرے مقامی باشندوں کے لیے فقط تفریحی مقامات نہیں بلکہ سمندر ان باشندوں کی روزگار اور جزیرہ ان کا واحد رہائشی مقام ہے ان جزیروں کے چھین جانے سے یہ وسیع آبادی دربدر ہو جائے گی لہذا بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن اسے مسترد کرتی ہے اور وطن کے جزیروں پر مقامی باسیوں کے اختیار کی بھرپور جتجہت کرے گی نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ نیشنل پارٹی سیلیکٹڈ وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ و بلوچستان کے جزیروں پر قبضہ کرنے کے لیے جاری آرڈیننس کو صوبائی خودمختاری میں برائے راست وفاق کے مداخلت قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور اس منفی غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کے خلاف ملک پر میں اتوار گیارہ اکتوبر کو احتجاجی مظاہروں کے انقاد کا اعلان کرتا ہے بلوچ مصورا لکھاری اور صحف شاہنہ شاہین اور بلوچستان میں پاکستان کی سرپرستی میں بلوچ خواتین کے سلسلے وار قتل کے خلاف دس اکتوبر بروزے ہفتہ پانچ بجے جرمنی کے شہر درسلڈورف میں جسٹس فور شاہنہ شاہین کمیٹی کی جانب سے مظاہرہ کیا جائے گا جس میں تمام مقاطب فکر کے لوگوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے جسٹس فور شاہنہ شاہن کمیٹی جرمنی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ خواتین کا قتل کوئی نئی بات نہیں ریاست پاکستان نے اب تک سینکڑوں بلوچ خواتین کو قتل کیا ہے اور درجنوں لاپتہ بھی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بلوچ خواتین کو حراسہ کرنے کے لیے نئے طریقے استعمال میں لائے جا رہے ہیں جو ناقابل قبول ہیں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ کیبر پکتنکوا کے ظلہ چار سدہ میں ایک ڈائی سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے چار سدہ پولیس نے کہا ہے کہ کیتوں سے ایک ڈائی سالہ بچی کی لاش ملی ہے جسے اگوہ کر کے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے ڈی ایچ کیو چار سدہ کی میڈیکل آپیسر نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچی کو بے رہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں سندھ آئیکوٹ میں دو جزائر کے بارے میں پاکستان کی صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کر دیا گیا ہے جسے عدالت آلیہ نے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفا کے پاکستان اور صوبائی حکومت کو 23 اکتوبر کے نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے سندھ آئیکوٹ میں دائر درقواست میں موقع پپنایا گیا ہے کہ جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس گہر آئینی اور گہر قانونی ہے ترمیم کے لیے اسمبلی کے ذریعے دو تائی اکثریت ہونا ضروری ہے اٹارویں ترمیم کے بعد اکتیارات صوبائی حکومت کے پاس ہیں استدہ ہے کہ عدالت اس صدارتی آرڈیننس کو کل ادم قرار دے کراچی میں ازادار چوک سے گرپتار سترہ اپرات کے کاندان نے کراچی پریس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ گرپتار نوجوانوں کے قلاب دیشتگردی ایکٹ اے ٹی اے سات کے تحت درج ایف آئی آر قتم کیے جائیں کیونکہ ازادار چوک کیس میں گرپتار کسی بھی لڑکے سے کوئی گولہ بارود اسلا برامد نہیں ہوا نہ ہی کوئی قتل ہوا اور نہ ہی کوئی گنشاٹ یا ایم ایل او لائے گیا جو گاڑی جلی اور پرانا اسکریپ تھی جس کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا عالمی بینک نے جنوبی ایشیا میں بدترین کسات بازاری کی پیشگوئی کرتے ہوئے کرونا وائرس کے منپی اثرات کی وجہ سے کاموش اور گہر یقینی معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ آئندہ دو سالوں میں پاکستان میں دو مرتبہ شائع ہونے والی بینک کی جنوبی ایشیا ایکانومک پوکس رپورٹ کے تازہ شمارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی شرع نمو مالی سال دوہزار اکیس میں کام ہونے کی توقع ہے اور سپر آشاریہ پانچ پیسد رہنے کا امکان ہے افغانستان کے شمال مشرقی صوبہ کاپیسہ میں سڑک کنار نصف بم کے پٹنے سے ایک کاتون سمیت تین شہری علاق ہو گئے ہیں کاپیسہ کے صوبائی پولیس سربرا کے ترجمان کے مطابق دماغہ صوبے کے زلہ تغاب میں اس وقت ہوا جب ایک شہری کی گاڑی سڑک کنارے نصف بم سے ٹکرائی پولیس ترجمان نے دماغے کی ذمہ داری تالبان پر آیت کرتے ہوئے کہا کہ تالبان نے یہ بم نصف کیا ہے افغانستان کے صدر اشرب گنی نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری بیس سال کی جنگ میز بیس دن میں قتم نہیں کی جا سکتی ان کا کہنا تھا کہ تالبان جرت کا مظاہرہ کریں اور قومی جنگ بندی کا اعلان کریں اشرب گنی نے ایک لیکچر کے دوران کہا کہ افغانستان کا طویل تنازہ بندوق کی آڑ میں نہیں مذاکرات کے ذریعے عل کرنا ہے انہوں نے افغان حکومت اور تالبان کے مابین امن مذاکرات کے آگاز کے تین عبتوں بعد سپارتکاروں اور معاہری نے تعلیم کے ایک اجوم کے سامنے کہا کہ کوئی بھی آپ کو مٹا نہیں سکتا دوسری طرف امریکی نمائندہ قصوصی برائے افغان مفامتی عمل ظلم قلیلزاد نے کہا کہ امداقلی امن کے عوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں ظلم قلیلزاد نے یہ بات یونیورسٹی اپ شکاگو کے پیریسن انسٹیوٹ میں دعا سے بزریا ویڈیو لنک ایک پورم سے کتاب میں کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روان سال کے کرسمس تک افغانستان سے اپنی فوج نکال رہے ہیں ایک ٹوئٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ افغانستان میں مصروف عمل فوج کے بقیہ دستے کو بھی اپنے وطن واپس بیج دیں یاد رہے اس سے قبل افغانستان میں امریکی سیکیورٹی اکام کے سربرا روبیٹ اوبرائن نے کہا تھا کہ وہ آئندہ سال کے اول میں پوجھ کے تعداد دوہزار پانچ سو تک لے جائیں گے پرانس نے کبردار کیا ہے کہ ترکی اور دوسرے ممالک کی طرف سے آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جاری لڑائی بین الاقوامی جنگ کی شکل اکتیار کر سکتی ہے پرانسیسی وزیر کارجہ جان ایپ لوڈریان نے کہا ہے کہ ترکی کی آرمینیا کے متنازع علاقے نگورنو کاراباک میں آزربائی جان کی مدد کرنا اور ان کے اندرونی معاملات میں مداقلت کرنا ناقابل قبول ہے اس طرح کی مداقلت سے دو ملکوں کی جنگ بین الاقوامی لڑائی بن سکتی ہے یمن کے مغرب میں الادیدہ گورنری کے نوائی علاقے ایس میں سرکاری پوچ کے ساتھ جڑپ میں اوسی ملیشیا کا ایک پیلڈ کمانڈر ابو ال نور اپنے پانچ ساتھیوں سمیت علاق ہو گیا ہے یمن کے جوائنٹ پورسس کے مطابق ابو ال نور اپنے جنگ جوہوں کے ساتھ ایس شہر کے شمال میں بنی مگاری گاؤں کے طرف دراندازی کی کوشش کی تاہم سرکاری پوچ کے ساتھ جڑپ میں موقع پر ہلاک ہو گئے مائیکرو ساب کمپنی کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا سے سب سے پہلے دولت مند ممالک اس کے بعد ترقی پذیر اور آکر میں گہر ترقی یابتہ ممالک نجاد آسل کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کو شکست دینے کا انحصار اس کی ویکسین کی تیاری اس کی کامیابی اور وسیع پیمانے پر تقسیم پر منصر ہے یہ تھے خلیل وارڈلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بروچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویب سیٹ